پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا کمپیریزن کر کے ہمیں بتاتے ہیں اور ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ایک تو یہ حضرت سے سوال تھا کہ اسلام میں ڈیموکریسی جو ہمارے ملک کے جمہوریت ہے یعنی اس کی بھی کوئی حقیقت یا کوئی اس کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں کیا ووٹ سب کا برابر ہوتا ہے ایک عالم کا بھی ووٹ کا وہی ایک ووٹ ہے اور ایک عام آدمی بار ان دونوں کے ووٹ بھی ایک ہی جیسے ہیں کہ اسلام میں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جزاک اللہ خیران اللہ کو جزائے سے دے بہت شکریہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ ہمارے پرڈام کو پسند کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مضامینہ آپ ہی کے لئے لے کے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہلواتے ہیں اللہ ان کو شرف قبول بخشے باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ بھئی یہ اسلام میں جو ہے ووٹ کی کیا حیثیت ہے کیا یہ کہ ووٹ دونوں عالم کا غیر عالم کا ایک ہی جیسا ہے اسی طریقے سے جمہوریت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام میں جو طرز حکومت ہے وہ تو اہلِ ہلو عقد کی بنیاد پر ہے ایک مشاورتی اور شورائی نظام کے تحت جو ہے وہ حاکم وقت کو چوز کیا جاتا ہے چنانچہ یہ اس طرح کی مثالیں خود خلفہ راجدین کے دور میں ملتی ہیں یہ کہ جو سربراہ وقت ہے وہ کسی ایک کو بھی متعین کر سکتا ہے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تعینج ہے وہ وہاں تمام حضرات کے مشرق کے ساتھ سب نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی ایک آدمی نے مشرع دیا یعنی حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشرع دیا سب نے اس کو تسلیم کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت متعین ہو گئی اور ان کو خلیفت دور رسول کہا جانے لگا اسی دیکھر حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جو ہے وہ چائز پر جو ہے ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا یہ مثالیں بھی ملتی ہیں پھر حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے شورا بنا دی شورا کے ذریعے سے آپ حاکم وقت کا انتخاب کریں لہذا اس بنیاد پر حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے ان کا انتخاب کیا گیا تو بنیاد اسلام کے اندر تو حاکم وقت کو چوز کرنے کہ یہ وہ مراحل اور یہ اصول و قواعد ہیں باقی آج کل جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے سے جس طریقے سے یہ حاکم وقت کو چوز کیا جاتا ہے اسلام اس کے بھی خلاف نہیں ہے اسلام کے کسی اصول کے متصادی بھی یہ اصول طریقہ کا نہیں ہے اگر ووٹنگ کے ذریعے سے کسی حاکم کو متین کیا جائے کیونکہ میں نے بتایا کہ دین اسلام نے سیاست کے حوالے سے اصول و قواعد کی تفصیلات تو بیان کی ہیں لیکن لگے بندے عملی قیدے اور تفصیل بیان نہیں کی اگر آج کے دور میں عملی طور پر یہی چیز امپلیمنٹ ہونا زیادہ سوٹے بن نظر آتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے کسی شخص کو چوز کیا جائے تو اسلام اس کے خلاف نہیں اسلام اس کو بھی ہوکے کرتا ہے لہذا ووٹنگ کے ذریعے سے جب ایک آدمی حاکم بن جاتا ہے اسلام اس کو مسلمان کا حاکم قرار دیتا ہے لہذا اس کا جو کی خد و خال یہی ہے ایک عالم کا ووٹ ہو ایک جاہل کا ووٹ ہو ووٹ دونوں برابر ہیں تو لہذا اسلام ان دونوں کو ووٹ برابر یعنی کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ کے تحت فیصلہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں اسلام آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے لہذا اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے جہاں کوالیٹی کے ساتھ فیصلے کیا جاتے تھے پہلے دور میں تو وہاں کوالیٹی کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہوگا لیکن آج کوالیٹی نہیں بلکہ کوئنٹیٹی یعنی ووٹنگ کے ذریعے اور اگرچہ ووٹنگ کے اندر بھی کوالیٹی کو مددر رکھا جاتا ہے کیونکہ کھلے عام جب وہ عوام سنتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا بولتا ہے کیا کہتا ہے لہذا اس کا جو نظریہ ہے اور حکومت چلانے کا طرز ان کو پسند آتا ہے کہ ہاں یار اس کی پالیسیاں حکومت اور اپنے ملک یا پاکستان جو ملک اگر ہے تو اس کے حق میں ہیں لہذا وہ اس کو ووٹ دیتا ہے لہذا یہ طریقہ بھی اسلام سے متصادم نہیں ہے لہذا اگر ووٹنگ کے ذریعے سے کوئی حاکم حکومت وقت پر آتا ہے اور جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اس آزادی کے ساتھ ایک ازاد رائے کے ساتھ ایک آدمی کی سے اپنی پیش کرتا ہے لہذا یہ عملی شکل آگر متین ہوتی ہے لیکن عدر انصاف کے ساتھ اس کے اندر وہ ووٹوں کی خرید و فروت اور جھوٹ اور رشوت یہ اگر شامل ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ اور فراد وہ اس کی وجہ سے وہ حاکم جو ہے ناہلی سمجھا جائے گا اور اس کی حکومت اندرون خانہ دیانتاً اللہ تعالیٰ کیاں وہ گویا کہ منظور نہیں ہوگی بلے لوگوں کے ہاں اس کو حاکم تسلیم کیا جائے مانشاء اللہ جزاکاللہ بہت خوبصورت طریقے سے وضاعت کی